اللہ علیہ السلام علیکم مزید صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیرہ آفدید کے ساتھ ہوں گے نیکٹ نمبر چھپس میں آپ نے چپٹر شروع کیا تھا چپٹر نمبر فائف جو میرے دوستوں سے بچاؤ اس کا اپنے تقریبت کو دو پیچ پڑھ لیے تھے پورٹی نائٹ پیچ لاسٹ لائن سے میں شروع کر رہا ہوں چانس پیچ صفہ اور میں آخری لائنٹ سیرو کرتا ہوں مصنف کہتا ہے سجاج حیتر یلدرہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو باس نہائیت عزیز دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا چاہے اس سے میرے دل پر کیسا حصہ تمہاراں دلکھ دو تکلیف ہو اب یہ بتاتا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں برمی بار کہتا ہے مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے جنہیں میں بڑ بڑیا یعنی جلدباز یا باتونی دوست کہتا ہوں یہ نہائیت معقول یعنی مناسب آدمی ہے میرے یونس کی دوستی نہائیت پرانی اور بیتقلیفی کی بیتقلیف فری ہونا مصنف آپ لوگ کسی دوست سے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں دل کی بات یا اندلوتر کی باتیں بھی بہت زیادہ کر دیتے ہیں مگر حضرت کی خلقت یہ کی فطرت نہیں داخل ہے کہ دو منت بچلا نہیں بیٹھایا تھا چین سے نہ بیٹھا آرام سے نہ بیٹھا یہ بڑی شیطان آدمی ہے جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے چیزوں کو اُلٹ 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 بے ترطیب کرتے ہوئے ان کا آنا دھونچال کے آنے سے کب نہیں ہے کسی زلزلے کے آنے سے کب نہیں ہے مگر جب وہ آتے ہیں وہ سمیت کہتا ہے میں کہتا ہوں کوئی آرہا ہے خیامت نہیں ان کے آنے کی مجھے دون سے خبر ہو جاتی ہے باوجود کے یعنی اس کے باوجود میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے لیکن میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے دور ہے اس کے باوجود یہ باہر ابھی ہوتے ہیں تو مجھے خبر ہو جاتی ہے اگر میرے نوکر کہتا ہے کہ یہ آج سب کام میں بہت مشغول ہے مصروف ہے تو فوراں چیخنا یعنی کو زور زور سے بولا جور کر دیتا ہے کم بخت کو بدقسمت کو بھی زید کا بھی تو خیال نہیں نوکر کی طرف مقافب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں یہ خیراتی اس نے اپنے دوست یعنی مصنف کو کہا ہے خیراتی بڑی دیڑھ سے تو وہ تو بادشاہ تو بس ایک منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا مجھے خوب جانا ہے چھت پر ہوں گے نا میں پہلے ہی سمجھتا تھا یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں گویا کوئی گولا آپ کے لگوں آہی تک انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا یعنی بجایا نہیں نوک نہیں کیا اور وہ آنڈی کے طرح داخل ہوتے ہیں اور آخ 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 آخر تو میں میں نے پھکڑ لیا مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو میں ہرچ کرنے یعنی کہ نمسان کرنے نہیں آیا خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا کہو طبیعت تو اچھی ہے میں تو صرف یہی پوچھنے آیا تھا اللہ خدا کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو نظمون نگار کے لکب سے لکب صفاتی نام سے بکارا جاتا ہے لوگ اب جاتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں ایک منٹ نہیں دہیرنے کا تمہاری خیریت یعنی کہ صحت تریافت معلوم کرنے تھی خدا حافظ یہ کہہ کر وہ نہایت محبس سے مصافحہ ان کے ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں یعنی کہ اس قدر دبا دیتے ہیں تو انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور نہ کلب نہیں پکڑ سکتا ہے یہ تو الہ حدہ یعنی کہ احرائدہ اپرانی ہوتو ہے کلب لکھا ہوئے اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں اور دیکھا جائے تو میرے کمر میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے تاہم اگر وہ گھٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے تو خیالات انہوں نے غائب کرنے تو وہ تو کر گئے اور وہ کہتا ہے اس سے زیادہ اگر رہتے تو میرا نقصان کیا ہوتا کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں ہاں میں اس سے ایک کار نہیں کر سکتا میرے ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور اس سے بھائیوں کی طرح عابد کرتے ہیں تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا ہاں چھوڑ دوں گا اگرچہ اکلیجے پر پتھر رکھنا پڑے اکلیجے پر پتھر رکھنا برداشت کرنا اولی جیئے میرے دوست ممت تحسین ہے یہ بال بچوں والے صاحب ہیں غاب دیتی نہیں کی فکر میں رہتے ہیں جب کوئی ملنے آتیا تو تیسرے پہر یعنی شام کے وقت آتے ہیں جب میں کام سے خارج ہو چکا ہوتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ یہی چاہتا ہوں کہ ایک آدھ گھنٹہ آرام کچھ سی پر بیٹھا رہا ہوں مگر تحسین ہے آئے ہیں ان سے ملنا ضروری ہے ان کے پاس باتیں کرنے کیلئے یہ سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مذہبون ہی نہیں میں کتنی کوشش کروں مگر وہ اس مذہبون سے باہر نہیں نکتے اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہاں بڑا موسم خراب ہے میرے چھوڑے بچوں کو بخار آگیا ہے منجل انگین کے درمیانی لڑکی خانسی مبتلا ہے مبتلا ہونا شکار ہونا ہاں اگر پولیٹیکس نمبر ایک اور پیچھے دیکھئے گا لائن کے آخر میں اسی پیج پر پولیٹیکس دیکھا ہو اور اس نے پیچھے دیکھا ہو اس کو متعلق افتقو کرتا ہوں تو تحسین فوراں معذرت معافی پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھار بیمار ہیں بیمار ہے مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بات پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں کبراتی پیاس تو نہیں معلوم ہوتی کبھی کبھی نبس رگ دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر بھی بیماری جیسے کرتے ہیں کرنا شکریہ اسی طرح میرے مقدمے باز وکیل دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست میں ملک کے جھگڑوں اور اپنے فریق کے مخالف فریق اتنے مدائی مخالف سامنے والا کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مصبت برائی کے تعریف سال کے جب انہوں نے مقدمہ جیتا اور جج کی تعریف اگر نہیں تو اگر برائیوں اور کوئی مضمون نہیں جن جملہ انہیں سب میں سے بہت سے انترے قسموں کے دوستوں کے نام عمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ سے انہیں خاص نہائیت یعنی میربانی فرماتے ہیں شاکر خان صاحب موضب انہیں گاؤں سلیمپور کے رئیس امیر اور زلہ بھر کے صوبے بھر میں نہائیت محسس عزتار آدمی ہیں انہیں اپنے لیاقت انہیں قابلیت کے مطابق لیٹریچر یہ ادب کا بہت شوک ہے لیٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں لیٹریری نمبر تھری نیچے ہے یعنی کہ ادب والے لوگوں سے ملنے اور تعریف پیدا کرنے گا لیٹریچر کا اتنا شوگلی اتنا ادب والے لوگوں سے ملنے کا انہیں خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شیان شان ہے شان کے ساتھ ایک پرتبہ میرے ہاتھ تشیف لائے اور بہت اسرار سے زد سے مجھے سلیم پر لے گئے یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شکب یعنی شور شلابہ رہتا ہے دھیات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی یہ اب وہ ہوا اب وہاں موسم بھی ہوگی اور لا مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنا بھی زیادہ تسلیت ملان سے کر سکو گے میں نے ایک کمرہ خاص مہارے واسطے راستہ دیا ہے تیار کیا ہے جس میں لکھنے پڑھنے کا سب سمان مہیا ہے توڑے دل رہ کے چلے جانا دیکھو میری خوشی کرو میری خوشی کرو میرا دل خوش کرو کہتا ہے میں ایسے محبت امیز محبت سے بھرے ہوئے اسرار پر اکار کیسے کر سکتا تھا مکتو سمان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا چل پڑھا اگیٹرِ معارف افثانے چلانے والا سبادہ کر چکا تھا ایک خاص افس میں ان کی حضرت ایک مضمون بھیجو گا شاکر خان صاحب کی شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی کھڑکی کی پائیں پائیں پیچھری طرف پائیں باپ کی طرف دلتی تھی ایک نہاید دل فرید دل کو اچھا لگنے والا نیچرل قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا صبح میں نیچے ناشتے کی گھر سے بلایا گیا جب دوسرا پیالا چائے تبھی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لئے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اسرار مونے لگا کہیں ایسا غضب ضرم نہ کرنا کہ آج اسے کام شروع کر دو میں اپنے دماغ تو کچھ تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کا قابل ہے کہ منظر کا لطف اتھارنے میں گزارا جائے چلیئے گاڑی تیار کراتے ہیں دریا پر مچھلی پر شکار کریں گے پھر وہیں سے دو میل پر احمد نگر دو میل اہائی کلومیٹر آپ کو وہاں کے رئیس راجہ صاحب سے بلوائیں گے میرا ماتھا وہیں تھنکہ برے اثرات معلوم ہونا اگر یہی حال رہا ہوں تو یہاں بھی فرصت معلوم فرصت وقت خیر سیکھلو کئی سو ہیلے بہان حوالوں سے میں اس وقت تو بچ گیا اور میرے میزمان میں میری وجہ سے نگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا جس انکہ یکس ہوئی یا سکون یعنی یکس ہوئی ہموشی کی تلاش میں میں سرگردہ پریشان تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ مجھے میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لئے تیار کی گئی جی میز پر نہائی قیمتی کامدار کپڑا کامدار کڑھائی بڑا کپڑا بڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا گناہ کبیرہ بڑا گناہ چاندی کی دوا مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سونکھی ہوئی انگریزی کلم نہائی قیمتی اور نایاب کم ملنے والا اگر اکثر ملنی بنیدار غائب جازب کاغس سیاہی چوسنے والا ایک مخملی بیشمی جزک میں مغلی گھنے کے ناغس کا مطا نہیں اس طرح بروسہ آلہ درجے کا بیش کی مند بہت کمتی سمار میز پر بڑا تھا مگر اکثر ان میں سے میرے کام کا نہیں اور جو چیزیں تھی ضرور جو چیزیں ضرور کی تھی وہ موجود رہیں آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دواات اور کلم جس نے ابھی اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے جس نے اب تک نہا جمانداری سے میری مدد کی دی میرے پرنام بکھرے ہوئے کھالات کو تیزی کے ساتھ کب سے کاغذ میں کاغذ کی کھال میں بند کیا تھا میں نے کہتا ہے کہ اپنا باکس نکالا کو لکھنا شروع کیا یہ ضرور تھا کہ جن مرغانِ پرشنما ان کے اچھی حواز والے پرندے کی تاریخ میں شورا اس قدر ردگل لسان ہے ردگل لسان تعریف کرنے والی زمان ان کی ارائے سے ان کی مہربانی سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے ساتھ میری کمرے کے نچے درخت پر جمع ہوتے ہیں کہ رہے جس طرح میرا جہاں کمرہ تھا اس کے بائیں باگ یعنی باگ کی پچھلے طرف ایک درخت پر جس پر اچھی حواز والے پرندے تھے اور وہ گل گل آ رہے تھے کہ تاریخ سے میں خوش نہیں ہوا کیونکہ یہ میرے لئے جس طرح کر رہے تھے تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کام بند کر لیے اور کام میں امہ تن مقامت اور مشکولیے سے مصروف ہو گئے تن 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 میں ایسا مصروف کہ دنیا اور مافیا کی خبر نہ دی دنیا مافیا ارم گئے لیے یکا یک اچانک اس تن تن میں چوکاں دیا حیران کر دیا یہ کیا ہے اوف اب میں سمجھا انہیں کمرے کا قریب شاکر خان ساتھ کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے تیرے موسیقی میں بہت دخل ہے مہارت ہے اس سو اکستار سے یعنی کدار سے شوک فرما رہے ہیں کھیل رہے ہیں بھو 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 بجا رہے ہیں تو بیٹا آج کیلئے اتنا ہی کرتے ہیں کل پھر اس چیکٹر کو کمپلیٹ کریں گے نیکس لیکچر میں آپ کو ڈائلی لکھ دیتا ہوں ڈائلی آپ نے بیٹا بہت سے چیک کروانی ہے بہت سارے بچے جو میں چیک نہیں کروا رہے کہ جو آج پڑا ہے کسی کے آپ نے لکھا ہوئے گی لڑک لسار کی کہتے ہیں آج کیلئے اللہ حافظ ڈائلی آپ